موسیقی راجستان یعنی کی لسن کی قرید شروع کر سکتی ہے تو کیا کچھ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں باگ کریں گے اس کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسٹرائم نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں راجستان میں لسن کی پیدا پیداوار بمپر ہونے کے بعد کسانوں کو لاغت ملنے بھی نہیں مل پا رہا ہے لسن کم قیمت پر بیچنے کو مجبور کسانوں کو لسن کی پیداوار کی اچھی قیمت ملے اس کے لئے راجے سرکار نے کیندر سرکار سے راجستان کے لسن قرید کا پرستاو بھیجا اگر پرستاو کو منجوری مل جاتی ہے یا مل چکی ہے تو آگامی آنے والے دنوں میں یعنی کی اشت سیپ یوجنا میں راجستان میں لسن کی قرید یعنی کی لسن کی قرید شروع ہو سکتی ہے وہیں بات کریں ایک کسان ساتھے تو راجستان سرکار نے 29 دست ملو 57 پیسے روپے پرتکلوں کی درسے باجار ہست سیپ یوجنا میں لسن خرید کا پرستاو کیندر سرکار کو بھیجاتا جو پاریت بھی ہو چکا ہے راجستان کرسی آیوکتال لے کے کمیشنر چیتن دیوڑا نے بتایا ہے کہ ہم نے پرستاو بنا کر کیندر سرکار کو بھیج دیا ہے آخری لمبی جدو جد کے بعد راجے سرکار نے باجار ہست سیپ یوجنا میں لسن کی قرید کا پرستاو کیندر کو بھیج دیا خرید کے پرستاو کو کیندر کی منجوری ملنے کے بعد خرید شروع ہونے کی سمباؤنا ہے امید جتائی جا رہی ہے کہ اسی ماں کے اندر سے منجوری مل جائے گی اس کے لئے اچھ اس طریعے پریاس بھی جاری کر دیے گئے ہیں یعنی کی راجستان سرگار کی طرف سے حالانکہ باجار ہست سیپ میں کرید کی در انتیس سو ستاون روپے پرتی کیونٹل کے حساب سے ہی رکھی گئی ہے جو کی لاغت ملے سے بھی کم ہے کیونکہ آپ کو پتائے کہ سانس آتے ہو آپ لسن کی بھوائی خود کرتے ہو کہ ایک بھگا میں کتنا خرچ لسن کی بھوائی میں آتا ہے کم سے کم ایک بھگا میں اگر ہم سرو سے لے کے لاشٹ تک پورا خرچہ جوڑے تو پچاس جا روپے بھگا تک لسن کی پیداوار میں خرچہ آ جاتا ہے اور انیس سو ستاون روپے پرتی کیونٹل کے حساب سے کیا بچائیں گے ہم لسن میں آگے اور کیا اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ کیندر اور راج سرکار نے باجار ہست شیپ یوجنا کے تحت راج پیڑ نے دو جار اٹھارہ میں لسن کی خرید کی تھی اس پر قریب دو سو اٹھاون کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا یعنی کہ راج سرکار کا لسن کو دلی میں بیچنے پر نو کروڑ 43 لاکھ اور کوٹہ میں 57 کروڑ 22 لاکھ روپے سرکار کی آئے ہوئی تھی انہیں ہی ملا کر قریب 67 کروڑ روپے سرکار کو ملے تھے اس لسن خرید میں کم سے کم 101 اکران میں 45 کروڑ روپے کا خرچ سرکار کا ہوا تھا جسے راججے اور کیندر سرکار دونوں نے وہن کیا تھا یعنی کہ سرکار کا بھی اس میں ہی گاٹ آئی ہوا تھا وہیں بات کریں کسان ساتھ تو ہارڈوٹی میں اس سال 1 لاکھ 15 ہیکٹیئر میں لسن کی بوائی ہوئی تھی بوائی کے بعد ماہٹ ہونے اور جمین میں لگاتار نمی رہنے کے کاران اتپادن میں بھی کمی دیکھنے کو ملیے اب گاموں نے بھی دگا دے دیا اس کاران کسان صدمے میں ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ موجودہ باؤں میں بیجنے پر گاٹے کا سودا ثابت ہو رہا ہے اس کاران کھوٹا سنبھا کی منڈیوں میں لسن کی آوک بھی بہت کب ماترہ میں میں دیکھنے کو مل رہی ہے کسان اب سرکار کی اور دیکھیں اور کسانوں کے ہیت میں کچھ اچھا پیسلا لے دو ازار اٹھارہ میں لسن کے دام نیونتم اس طرح پر آنے پر کے اندر سرکار نے نیپیڑ کے مادیم سے ہارڈوٹی میں لسن کی 32.57 روپے پرتی کلوں کی درسے قرید کی تھی اب 29.57 روپے پرتی کلوں کی درسے پرستاؤ بیجائے جو کی بہتی کم ہے یعنی کہ دو ازار اٹھارہ کی اپکسہ یعنی کہ کم ہے کسان ربی سیزن میں لسن کی بوائی کی تیاری کر رہی تھے تب لسن کا دام ہمیں 70 روپے سے لے کر 100 روپے پرتی کلوں کے حساب سے دیکھنے کو مل رہا تھا کسان ساتھوں یہ آپ کو بھی پتائیں کسانوں نے اچھے داموں کی امید میں اس سال اس بار یعنی کہ لسن کی بوائی بھی جبردست ماترہ میں کیے اب پسل آتے ہی دام آدھے مو گر گئے بانڈیوں میں اوست باؤ ہمیں 25 سے 35 روپے پرتی کلوں کے حساب سے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں جیادہ تر باؤ ہمیں کسان ساتھیوں پندرہ روپے سے لے کر 20 روپے پرتی کلوں کے حساب سے ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں ایک یا دو لوٹ ہوتے ہیں جو کی یعنی کہ پچیس سو سے پیتی سور پہ پرتی کلوں کے بیچ میں ملتے ہیں یعنی کہ بڑیا پھول گولا مال اچھا مال یہ بکتا ہے کسان ساتھیوں پچھلے سال کوٹہ سمباغ میں پنچان میں ہجار ایکٹیئر میں بوائی ہوئی تھی جبکہ اس سال ایک دس ملو پندرہ لاکھ ہیکٹیئر میں یعنی کہ لسن کی بوائی میں دیکھنے کو ملی ہے جو کی بہت زیادہ ماترہ میں ہے آڑو تی میں اس سے ادھک لسن کی بوائی یعنی کہ پچاس ہزار ایکٹیئر ایک جلے میں ہوئی ہے کسان ساتھیوں پر سب سے بڑی بات ہے کہ جو راجستان سرکات جو لسن کی خرید شروع کر رہی ہے یعنی کہ انتیس سو ستہون روپے پرتی کیونٹل کے حساب سے اور یہاں پر جو لسن کی بوائی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ایک ایک کسان نے دس بیگا کا یعنی کہ تیس تیس بیگا کا لسن کی بوائی پرتی کسان نے یہاں پر کیے تو ایک کسان سے سرکار کتنا لسن یہاں پر کرید لے گی زیادہ جسے زیادہ یعنی کہ پچیس کیونٹل تیس کیونٹل اور آگے جو اس کے پاس جو سیس لسن جو باقی رہے گا اس کو تو اس کو منڈیوں میں ہی بیچنا پڑے گا یعنی کہ وہی پندرہ سو روپے سے لے کر دو آزار روپے پرتی کیونٹل کے حساب سے ہی بیچنے کو پڑے گا اور اس میں کسان کو بہت زیادہ گاٹے گا سامنا کرنا پڑے گا یعنی کہ جو لاغت ملے وہ بھی نئی نکل پائے گا خود کی محنت بھی اس میں نئی نکل پائے گی پر اس میں کیا کر سکتے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسان ساتھیوں باقی ڈیسیجن آپ کے اوپرے ملتے ہیں پھر نیشٹ بیڑے میں جے جوان جے کسان جے ہند بندے ماترم ملتے ہیں پھر گا